السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سور علق آیت نمبر گیارہ سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے دیکھنے چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارعام کے نام سے پلی لسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے بہت سانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولى الم يعلم بأن الله يرى ارأیت ان كان على الهدى ارأیت را کو پرپڑیں گے اس کا قائدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پرپڑا جائے گا را کے نیچے زرائے تو را کو باریک پڑا جائے گا یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پرپڑیں گے ارأیت 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 یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑیں گے ارأیت ان كان ان كان میں اخفہ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لیے آپ نے اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں ان كان ان كان علی مدہ علی مدہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علی مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علی کے برابر کھینج کر پڑیں گے ان كان ان كان علی الہدہ علی مدہ علی مدہ لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علی مدہ کو نہ پڑیں گے ہا یا حروف کمری میں سے ہے ہا سے پہلے علی مدہ و لام ہیں اس سے صرف لام کو پڑیں گے علی مدہ کو نہ پڑیں گے علی الہدہ علی مدہ آگے آیت ہے وقف کریں گے ارائیت ان كان علی الہدہ او امارا بالتقوی او واولین واولین وہ واولین جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑیں گی او او زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پور پڑھیں گے او امارا او امارا او امارا بالتقوی بالتقوی الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تا یا حروف شمسی میں سے ہے تا سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں اس لئے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے بالتقوی قاف میں قلقلہ ہوگا قاف حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف توب آجیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں بالتقوی بالتقوی واقع پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بالتقوی او امر بالتقوی ارائیتا ان کذبا و تولا ارائیتا ارائیتا کی را کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ را کے اوپر زبر اوپیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے ارائیتا ارائیتا یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے ارائیتا انکذبا انکذبا میں اخفائے حقیقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے اب اخفائے حقیقی ہوگا اور اس اخفا کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں انکذبا انکذبا وتولا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے وَتَوَلَّا وَتَوَلَّا اَرَأَيْتَئِن كَذَّبَ وَتَوَلَّا عَلَمْ يَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ يَرَا عَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ اظہار ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئی تو وہاں پہ اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے عَلَمْ يَعْلَمْ عَلَمْ يَعْلَمْ عَلَمْ يَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ یَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ مِنْ اخفائے شفوی ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ اخفائے شفوی ہوگا عَلَمْ يَعْلَمْ عَلَمْ يَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ عَلَمْ يَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ بِعَنَّ اللَّهَ نُون مُشَدَّدْ غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے بِعَنَّ اللَّهَ بِعَنَّ اللَّهَ بِعَنَّ اللَّهَ میں اللہ کا لام جو ہے اس میں اللہ کا لام کو پور پڑھا جائے گا اس کا قائد ہے کہ اللہ کا لام سے پہلے زبر اور پیش ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا یا اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر اس لئے اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا بِأَنَّ اللَّهَ بِأَنَّ اللَّهَ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے بِأَنَّ اللَّهَ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا را کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے یَرَا ألم يعلم بأن اللہ یرا أرأيت إن كان علا الہدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن تذب وتولى ألم يعلم بأن اللہ یرا صدق اللہ العظیم